ریل ورلڈ کی معزز دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت کے آخر میں مادی آئے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا اور زمین اپنے نباتات اگلے گی وہ عدل و انصاف سے مال تقسیم کرے گا تب مویشی زیادہ ہو جائیں گے اور امت کا غلبہ ہوگا وہ اپنے ظہور کے بعد ساتھ یا آٹھ سال زندہ رہے گا نازل گرامی اس کے علاوہ بھی بیشتر ایسی صحیح احادیث مبارکہ ملتی ہیں جن میں واضح طور پر امام مادی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ان احادیث کے بعد کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ زمانہ آخرت میں امام مادی علیہ السلام آئیں گے اور پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ کر دیں گے لیکن آج کل دنیا میں نیا فتنہ سر اٹھا رہا ہے یہ فتنہ کسی بھی شخص کا امام مادی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے اور موجودہ دور میں جب بھی کسی سر پھرے اور باغل شخص کا دل کرتا ہے تو وہ اٹھ کر امام مادی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے حالانکہ احادیث میں ہے کہ جو اصل میں امام مادی ہوں گے وہ کبھی بھی اپنے امام مادی ہونے کا نہیں بتائیں گے بلکہ ان کی صیرت و کردار ہی ایسے ہوں گے کہ لوگ ان کو اپنا رہ برمان لیں گے پیارے دوستو آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گزشتہ جمعہ وہ ملون شخص کون تھا جس نے مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے امام مادی ہونے کا گھٹیہ دعویٰ کر دیا اور آج سے پہلے کون سے وہ بدبخت لوگ ہیں جو اپنے آپ کو امام مادی بتانے کی کوشش کر چکے ہیں ناظرین گرامی گزشتہ جمعہ مجد الحرام میں نماز جمعہ کے خطبے کے وقت اس وقت پریشان کن صورتحال پیدا ہو گئی جب ایک شخص نے بھاگ کر ممبر پر چڑھنے کی کوشش کی تاہم ممبر کے پاس کھڑے سیکیورٹی اہلکاروں نے اسے ممبر پر چڑھنے کے دوران دبوج کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا اور بعد میں اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا پولیس کی جانب سے اس مشتبہ شخص کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس شخص کی عمر چالیس سال سے زائد ہے یہ اپنے ساتھ ایک لاتھی بھی لائے تھا تفتیش کے دوران اس نے اپنے امام مادی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ امت مسلمہ جس کا انتظار کر رہی ہے وہ میں ہی ہوں اس کے بعد ملزم کے خلاف انسنگین حرکت پر مقدمہ درج کر لیا گیا جبکہ اس کے علاوہ اس کی ذہنی صحت کی بھی جانچ کروائی جا رہی ہے لیکن فیلحال اس شخص کا نام اور قومیت ظاہر نہیں کی گئی الارمین شریفین کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی جانب سے شیئر کردہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شیخ مسجد الحرام میں خطبہ جمعہ دے رہے تھے کہ اچانک ممبر کی جانب سے تیزی سے بھاگتا ہوئے ایک شخص دکھائی دیتا ہے یہ شخص جو ہی ممبر پر چڑھنے کے لیے دروازے کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں پر تائنات سیکیورٹی اہلکار اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں لیکن یہ پھر بھی ممبر پر چڑھنے کے لیے مزہمت کرتا ہے جس پر سیکیورٹی اہلکار اس کو دبوچ کر نیچے گرا دیتے ہیں ناجنگرامی یہ سلسلہ نیا نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ اپنی غلی زبان سے امام مادی ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں ابھی حالی میں مسلمانوں کے ایک معروف عالم دین نے بھی امام مادی ہونے کا اعلان کر کے ساری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا مصر سے تعلق رکھنے والے عبداللہ و نصر نے اپنے تہیں امام مادی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے پورے عالم اسلام کو اپنی بیعت کرنے کا حکم جاری کیا تھا مصر میں شیخ میزو کے نام سے پہچانے جانے والے شیخ میزو نے اپنے فیس بک پیج پر ایک بیان جاری کیا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں امام مادی ہوں میں وحی محمد بن عبداللہ ہوں جس کے بارے میں پیشگوئیوں میں بتایا گیا تھا میں انصاف کے ساتھ حکمرانی کرنے کے لیے آیا ہوں اور میں سنی شیعہ سمیت اس دنیا کے تمام لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطن کے تحت میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں النصر کا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ مادی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا لہٰذا ان خطبات کے مطابق کوئی شبہ نہیں رہتا کیونکہ میرا نام بھی محمد بن عبداللہ ہے ذرائع کے مطابق اس کے دعوے کے بعد شہریوں نے مشتل ہوتے ہوئے اس کے خلاف عدالتی کاروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے اس کے ذہنی توازن کا معاینہ کرنے کی درکاست بھی دے دی ہے واضح ہے کہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مادی کی جو نشانیاں بتائی ہیں ان کے مطابق امام مادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے جو مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوں گے اور والد کا نام عبداللہ ہوگا آپ کا اپنا نام محمد ہوگا جبکہ لکب مہدی ہوگا چالیس سال کی عمر میں ان کو مکہ مکرمہ حرم کعبہ میں شام کے چالیس عبدالوں کی جماعت پہچانے گی آپ کئی لڑائیوں میں مسلمان فوجوں کی قیادت کریں گے پھر شام جامعہ دمشق میں پہنچیں گے تو وہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد پہلی نماز حضرت امام مادی کے پیچھے ادا کریں گے حضرت امام مادی علیہ السلام کی کل عمر اننچاس سال ہوگی جن میں سے چالیس سال بعد آپ خلیفہ بنیں گے پھر سات سال خلیفہ رہیں گے اور دو سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے اننچاس سال کی عمر میں وفات پائیں گے پیارے دوستو حضرت امام مادی کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب امت شدید مشکلات سے دوچار ہوگی اور ہر طرف مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہوگا جب راسخل عقیدہ مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی جائے گی یوں تو مسلمان مسلسل باطل سے قتال کرتے اور اپنی جانیں دیتے رہیں گے لیکن کوئی کامیابی حاصل نہ ہوگی حق پرست مسلمان پریشان ہوگے ظالموں کا غلبہ ہوگا کفر کی حکمرانی ہوگی مسلمان تیزی سے ارتداد کا شکار ہو رہے ہوں گے ہر طرف سے حق پرستوں پر کفر کی یلغار ہوگی ان پر آشیب حالات کو دیکھ کر اہل حق علماء بے چین ہو جائیں گے آخر کار دنیا کے الگ الگ خطوں سے آٹھ علماء امام مادی کی تلاش میں نکلیں گے یہ ایک حیرت انگیز قسم کی تلاش ہوگی اور ایک ایسی شخصیت کی تلاش جس کے بارے میں علم بھی نہیں ہوگا کہ وہ ابھی پیدا بھی ہوئی ہے یا نہیں لیکن امت کی بے سرو سامانی کو دیکھ کر یہ اللہ کے آٹھ بندے در در پھریں گے حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں یہ علماء حضرت امام مادی کو پہچان جائیں گے اور ان کے قریب آ کر پوچھیں گے کہ آپ محمد بن عبداللہ ہیں حضرت مادی خوبصورتی سے انہیں ٹال دیں گے اور مدینہ چلے جائیں گے پھر یہ علماء بھی مدینہ پہنچ جائیں گے یہ دیکھتے ہوئے حضرت امام مادی مکہ آ جائیں گے لیکن علماء بیتاب ہوں گے کہ ہم نے دنیا بھر میں باطل سے جنگ کی اصلاحی کوششیں کی جان مال عزت و عبرو کی بے حساب قربانیاں دیں منزل پھر بھی ہاتھ نہ آئی یہ سوچتے ہوئے علماء پھر امام مادی کی تلاش میں مکہ آ پہنچیں گے تب امام مادی غلاف کعبہ پکڑے امت مسلمہ کے احوال پر آہوزاری میں لگے ہوں گے یہ علماء امام مادی کو اللہ کا واسطہ دیں گے اور تڑپ کر کہیں گے کہ اگر آپ نے قیادت نہ سنبھالی تو امت پر جو احوال آئیں گے اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے اس پر حضرت امام مادی علیہ السلام مقام ابراہیم اور ہجرِ اسود کے درمیان بیٹھ کر کہیں گے کہ پھر آؤ آخری فتح تک سات جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں اس کے بعد یہ علماء بیعت ہو جائیں گے اور اس کے بعد بہت بڑی ہولناک جنگ ہوگی جس میں مسلمان امام مادی کی قیادت میں شمولیت اختیار کریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے لیکن اب بھی ایک طاقت باقی رہ جائے گی اور وہ یہود کی ہوگی یہ بہت طاقتور ہوں گے اور ان کا مسیحہ دجال اور ان کے مسیحہ دجال کا خروج ہو چکا ہوگا جو دنیا بھر میں فتنے عظیم برپا کرے گا اور تباہی پھیلانے کی آخری بلندی پر ہوگا جب دجال کا فتنہ عروج پر ہوگا تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور خیراسان کا لشکر جو امام مادی علیہ السلام کے ساتھ ہوگا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل جائے گا جس کے بعد یہودیوں سے فیصلہ کن لڑائی ہوگی اور پھر دجال کو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں لدھ کے مقام پر قتل کیا جائے گا جیسا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اہل روم اماک یا دابک کے مقام پر نہ پہنچ جائیں پھر انچہ لڑنے کے لیے اس زمانے کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوگا جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہوں گے تو رومی کہیں گے کہ ہمارے جو آدمی قید کیے گئے ہیں انہیں اور ہمیں تنہا چھوڑ تو ہم ان سے جنگ کریں گے مسلمان کہیں گے نہیں واللہ ہم ہرگز اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے اس پر وہ ان سے جنگ کریں گے اور اب ایک تہائی مسلمان تو بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا ایک تہائی مسلمان قتل ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل شہدہ قرار پائیں گے اور باقی ایک تہائی مسلمان فتح حاصل کر لیں گے جس کے نتیجے میں یہ آئندہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ و معمون ہو جائیں گے اس کے بعد جلدی یہ لوگ قسطنطنیہ فتح کر لیں گے اور اپنی تلوار زیتون کے درخت پر لٹکا کر ابھی یہ لوگ مالِ غنیمت تقسیم کر ہی رہے ہوں گے کہ شیطان ان میں چیخ کر یہ آواز لگائے گا کہ مسیح یعنی دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھروں میں گھس گیا ہے یہ سنتے ہی یہ لشکر روانہ ہو جائے گا لیکن یہ خبر غلط ہوگی پھر جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا وہاں ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفحیں درست کرنے میں مشغول ہوں گے کہ نماز کی اکامت ہو جائے گی اور پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور ان کی امامت فرمائیں گے اللہ کا دشمن عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح پگھل جائے گا جیسے نمت پانی میں کھلتا ہے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ پھی دیں تب بھی وہ گھل گھل کر ہلاک ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کروائیں گے اور وہ اپنے نیزے پر اس کا خون دکھائیں گے